ابھی لاسٹی ایر شریلنکا میں ایسٹر کے موقع پہ دو بھائیوں نے جو وہاں کے سپائسز کے بڑے بیعباری تھے اور ان کا بیعبار کچھ ہزار کروڑ کا تھا ان کے پتا کا سیدھا کونٹیکٹ پرائم منسٹر آفیس میں تھا وہ ڈائریکٹ بنا آفارنمنٹ کے جا سکتا تھا اتنا کلوز تھا انہوں نے دو الگ الہ ہوتلز میں فائل سٹار ہوتلز میں اور اپنے بدن پہ بم باندھ کے رسپورٹ کیا سیکلو لوگ مارے گئے پولیس نے ریٹ کی ان کے گھر پر تو اس میں سے ایک کی بیوی جو پرگننٹ تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس نے وہاں بم رسپورٹ کر لیا اپنے بینہ جن میں بچے کے ساتھ اس نے ملٹری کے کچھ لوگ تھے ان لوگوں کو ختم کر دیا ٹیمز کی کچھ سال پہلے کی گھٹنا ہے کہ تین نلگ لوگوں نے ایک گاڑی قرائے پہ لی ٹرک لینا چاہ رہے تھے ٹرک ملا نہیں اور وہاں جاتے ہوئے نردوش لوگوں کے پر انہوں نے گاڑیاں چڑھائیں کچھ لوگ کو مارا جب گاڑی پلٹ کے گر گئی تو اس کے بعد لمبے لمبے چھوڑے لے کر باہر نکلے اور اللہ حب بر کا نارہ لگا کے اور برٹش ان کی زبان نہیں سمجھیں گے اس لیے ان دنیم آف اللہ کہہ کے انہوں نے دسو لوگ کو چھوڑے مارے نوہا کی پولس نے ان کو ختم کر دیا بوکو حرام نائزیریہ کی گھٹنا ہے چار پانچ سال پہلے کی ایک ہوسٹل پر کرشن ہوسٹل پر لوگوں نے حملہ کیا آٹھ سال سے پندرہ سال تک کے بچے اس میں تھے اس ہوسٹل میں آگ لگا دی ملٹی سوری بلڈنگ تھی جو لوگ کوت کوت کے بھاگے انہیں کو لھڑوں اور چھوڑوں سے کٹ ڈالا باقی لوگ جل کے مر گئے ان گھٹناوں کو دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں کوئی مجھے ناپسند کرتا ہے میں نے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے وہ مجھے ختم کرتا ہے مگر اس کے لیے انیمٹی پرسنل انیمٹی ضروری ہے جن لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں جن سے کوئی مطلب نہیں جن کے چہرے نہیں پہچانتے ان لوگوں کو مارنا یہ گمبیر بات ہے سامانے روپ سے اسے نہیں لیا جا سکتا جو سیولائز سوسائٹی ہیں ان میں کسی کی جان لینے کا حق کیول جوڈیشری کو ہوتا ہے مشینری اس کو کیس کو چلاتی ہے جوڈیشری بالکل جو اس سے تڑاست ہوتی ہے اس کا مخدمہ چلتا ہے میں انڈیا کے سندب سے بات کروں تو یہاں پہلے سیشن جج ڈسٹک جج سے فانسی ہوتی ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں مخدمہ چلتا ہے وہاں سے فانسی ہوتی ہے پھر سپریم کورٹ میں مخدمہ چلتا ہے پھر وہاں سے فانسی ہوتی ہے اس کے بعد پریسیڈنٹ کے پاس مرسیہ پین جاتی ہے جب وہ بھی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھانسی کی جاتی ہے یورپ میں یہ ایسا کس سسٹم ہوگا انڈیا کے سندر سے بات کر رہا ہوں جو جلات مارتا ہے اسے معلوم ہے کہ جس شخص کو مار رہا ہے اس کی پرسنل انیویٹی نہیں ہے مگر اس نے سوسائیٹی کے لیے کچھ ایسا اتنا برا کیا ہے کہ اس کو ایلومنیٹ کرنا اس کو ختم کرنا ضروری ہے اس کے باوجود یہ برٹش پیوڈٹ سے ایک رسول چلا آ رہا ہے کہ ہندوستان میں جو ہینگ کرنے والا شخص ہے جلات ہے اس کے لیے شراب کا کٹا ہوتا ہے اس کو شراب پلائی جاتی ہے اس کے بعد وہ ہینگ کرتا ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں کلپنا کریں کہ جنہوں نے کسی سے کوئی مطلب نہیں بینا نشے کے لوگوں کو مار رہے ہیں نائن الیون ہوا نائن الیون کرنے والے لوگ ایک دن میں نہیں آئے تھے برسوں سے امریکہ میں رہ رہے تھے بوئنگ اڑانا تو بچوں کا کھیل نہیں ہے کار چلانا نہیں ہے سائیکل چلانا نہیں ہے اس کی ٹریننگ پہلے انہوں نے یورپین کنٹریز ملی پھر امریکہ میں ٹریننگ لی جن دنوں میں وہاں رہ رہے تھے وہ ریسٹوان بھی جاتے تھے دوستی بھی کی ہوگی لوگوں سے بھی ملے ہوں گے مالز میں بھی گئے ہوں گے کتابیں بھی پڑھیں ہوں گے نیوز بھی دیکھے ہوگی مگر وہ فوکس تھے کہ انہیں ایک یہ تعم کرنا ہے ون فائن مارنگ چار پین انہوں نے ہائیجیک کیے دو ٹوینٹ آورز پہ دے مارے تیسوے کو پینٹ آگن پہ گر آیا اور چوتھے کو پریسیدنٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس پہ گرانا چاہ رہے تھے تو وہاں ائر فورس نے اس کو ختم کر دیا جن لوگ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ان سے ان کی کوئی پرسنل نینیمیٹی نہیں تھی کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا کوئی نئی چیز نہیں ہے میں بھارت کے سندب سے بات کرتا ہوں گرگوین سنگھ کے پتا گرگوین سنگھ کے پتا گرگوین سنگھ بہادر ان کو بلدان کیا گیا اور اگزیب نے ان کو مارا ان کے ساتھی بھائی ستی داس کو کھولتے تیل میں پکڑوں کی طرح تلا بھائی متی داس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا گئے بھائی دیالہ کو چرخی پہ چھوٹا کر ان کے ٹکڑے کٹے گئے گرگوین سنگھ کے دو بیٹے پانچ سال اور آٹھ سال کے ان کو زندہ دیوار میں چندیا گیا آپ کو امریکہ سے بات کر رہے ہیں کینیڈا میں امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو کیشدھاری ہیں جو بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے دھیان میں ہے کہ وہ بچے جب مرے ہوں گے تو انہوں نے کیسی تڑپے ہوں گے انہوں نے ان ہاتھوں سے ان ایٹوں کو ریتوں کو ہٹانے کی کوشش کیے ہوگی تم جنوں کے ساتھ مل کر یہ سب کر رہے ہو اسلامیوں کے ساتھ انہوں نے کیسے اتیاجائر کیے تمہیں یاد نہیں ہے 1947 میں جب ایبھاجن ہوا اپو جیماتر بھومی کا سب سے بھیانک نلسنگھ دار جو ہوئے ہیں وہ سکھوں کے ہوئے کیونکہ وہ اپنے کیش سے پہچان آتے تھے سکھ بیٹیوں کے ننگے جلوس نکالے گئے دھول بجا بجا کر ہماری ماتوں کے ہماری بہنوں کے ریپ کرنے کے لئے لوگ کو بلائے گیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کیا گزرائے اتیاس نہیں پڑتے برحال یہ جو کرنے والے لوگ تھے یہ ڈاکٹرین کیا ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں میں کچھ سندر دینا چاہوں گا قرآن جس کو اللہ کی کتاب مانا جاتا ہے اس کی دوسرا البخرا دوسرا جو چیکٹر ہے اس کی دو سو سولویں آیت ہے یہ مسلمانوں کے لئے فرض ہے ان پر حکم ہے وہ اس کو ٹال نہیں سکتے تم پر ید فرض کیا گیا اور وہ تمہیں اپری ہے اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری ہو تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے سورہ البخرا دوسرا چپٹر دو سو چھوالیسویں آیت اور اللہ کی راہ میں ید کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے میں نے کیون دو تین آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن میں اس طرح کی پچیسوں آیتیں ہیں حدیثیں بھری پڑی ہیں تمہیں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو بلکل ایسے شخص کے ساتھ کسی جس جانتے نہیں جس سے کوئی مطلب نہیں کلپنا کریں کہ سات آٹھ نو دس سال کی بچوں کو جو کود کے بھاگے حسکل سے ان کو کلہاں سے جنہوں نے مارا ہوگا کٹا ہوگا چھوڑے مارے ہوں گے ان عبود بچوں کے یہ اس کے بعد لوٹ کر اپنے پتنی کو انہوں نے گلے بھی لگایا ہوگا اپنے بچے کو گود میں بھی اٹھایا ہوگا انہی خون سے سنے ہاتھوں سے انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا یہ ایسے پاشوک بلکل پشو کیسے بن گئے راکشس کیسے بن گئے اس کو سمجھے بغیر اس سمجھے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا لیفٹسٹ یا یہ جو سو کال پولٹیکلی کریکٹنس دھوننے والے اور ملٹیکلٹی کی بات اس کے اتحاس سے بات کروں گا آج سے کچھ چودہ سو سے کچھ سال پہلے کی بات ہے عرب کے ایک مورتی پوجک پروار پجاری پروار میں ایک لڑکے کا جنم ہوا اس کے پتا اس کے جنم سے پہلے ہی مر گئے تھے ماں نے اس کو تیاد دیا اور اگدائے ادھائے اس کو لے گئی اس کے پاس وہ پلا بچپن سے الگ تھا چالیس سال کی عمر میں اس نے گھوشنا کی کہ اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور محمد یعنی وہ خود اس کا پیغمبر ہے اس گھٹنا کو کوئی یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو کوئی بہارگاہ آدمی کہے تو شاید کچھ مان بھی لے اور یہ دھیان رہے کہ محمد کے وقت میں ایک آدمی دس لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا ان سب کے ختل کیے گئے سب کو مارا گیا یہ ڈاکٹرن کوئی آج سے نہیں چل رہی ہو تب سے ہی ہے اور اس کی پانچ چیزیں تے کی توحید یعنی اللہ ایک ہے قرآن اس کی کتاب ہے محمد اس کا آخری پیغمبر ہے نماز پانچ وقت کی نماز روزہ زکاة اور حج کی پانچ چیزیں اس میں تے کی جو ان کو ماننے والے ہیں وہ گروپ مسلمان کہلائے گا اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ سب کافر ہیں کافروں کے کئی گروپ ہیں ملہد مشرق منکر مرتد یہ سارے اس کا نام دے جو ماننے والا گروپ ہے وہ مسلم گروپ جہاں پر نافذ ہے جہاں پر قابض ہے جہاں پر حابی ہے جہاں اس کا ورچسو ہے سنکھیا کا معاملہ نہیں ہے ورچسو کا معاملہ ہے جہاں اس کا ورچسو ہے اور شریعہ لگو ہے وہ جگہ دار الاسلام کہلائے گی اور دار الاسلام کے علاوہ وہ سارا حصہ جہاں شریعہ نہیں چلتا جہاں اسلام حاوی نہیں ہے جہاں اس کی اس کی نظر سے دنیا نہیں چلتی وہ سارا حصہ دار الہرب کہلائے گا دار الہرب یعنی یدھکشت اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نون مسلم کو مار کے توڑ کے سمجھا کے دھمکا کے بھگا کے لڑکی شادی کر کے جیسے ہو ان کو دار الاسلام میں داخل کرنا دار الہرب سے دار الاسلام ملانا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اس کا کام ہے کوئی آدمی سوسائٹی میں بہت اپدرو کرتا ہے تو سیولیز سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس اس کو پکڑے گی کوٹ لے کر جائے گی پولیس سے تدست ہوگی کیس سنے گی اور اس کے بعد اس کو درد ملے گا یا جو بھی ہوگا اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوگا جو بھی اسلام کے حساب سے ٹھیک نہیں اس پر ہر مسلمان کو کاروائی کرنے کا حق ہے اس بات کو کوئی مسلمان یا کسی چیز کو ہم کیسے چیک کریں کہ صحیح ہے غلط ہے کوئی دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں اور ایسے کئی لوگ ہوئے امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے کچھ سال پہلے مصفر نگر کے پاس ایک گھٹنا ہوئی تھی عمرانہ کانڈ عمرانہ ایک لڑکی نے صبح کمپلینٹ کی محلے والوں کو بتایا کہ میرے سسر نے میرے ساتھ رات میں ریپ کیا سارے بزرگ گھٹے ہو گئے دیوبند والے سارے ملہ آگئے پنچائت ہوئی اور پنچائت میں تیہ کیا گیا کہ اب تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی اپنے پتے پر حرام ہو گئی اور تیرا سسر جس نے رات ریپ کیا تھا وہ تیرا اب مجاز خدا یعنی تیرا پتے ہو گیا کوئی ایک بکتی ایسی بات کہے تو پاگل کہہ سکتے کہ دماغ خراب ہے جس نے ریپ کیا اسی کو اس کا شور بنائے دے رہے مگر یہ گروپ نے کیا تھا اور اس کا کارن ہے اسلام کے حساب سے محمد کی کاموں کو جو اس نے زندگی میں کیا ہے اس کو اپنی زندگی مطارنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے یعنی ہر مسلمان کے لئے چھوٹا موٹا محمد بننا اور محمد کی پونتا کی طرف جانا اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار نا اس کے کیا اوے کام کو خود کرنا فرض ہے یہ محمد کی اپنی سنت ہے محمد کا کیا کام محمد محمد اپنے گود لیوے بیٹے زید کی بیوی زید کو اس کی کزن بھی تھی اس کی بیوی کو طلاق کروایا اس کا نام زینب تھا اور بعد میں زینب کو اسے شادی کر لی یعنی سسر کے لیے پتر ودو اپنی روٹن لاؤ جائز ہے یہ اسلام چوبے ہوں گے ایک اور گھٹنا بتاتا ہوں یہ ہیدر آباد سے اس زمانے میں انیل لائنس ڈیل کرتی تھی ملل لیس میں ہیدر آباد کی انیل لائنس کی فلائق تھی اس میں ایک ساٹھ با ساٹھ 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 سال کا بڑھا بیٹھا تھا اور اس کے بغل میں ایک نودہ سال کی لڑکی بیٹھی رو رہی تھی ایر ہسٹس اس کے پاس گئی اس نے پوچھا کیا ماملہ ہے وہ لڑکی رونے لگی اور اس بوڑھے نے انٹرین کیا اس نے کہا یہ میری بیوی ہے ایک سامن بیقوف ہندو یا پولٹیکل کریک لیف سال سب کی طرح اس نے پولیس بلال اس بات کی چرچہ ہوئی تھی مگر یہ بات لوگ کے دھیان میں نہیں آئی کہ تین چار دن کے بعد وہ بڑھا اپنی بچی بیوی کو لے کر واپس چلا گیا یہ بھی سنت ہے محمد جس وقت باون برس کے تھے انہوں نے چھ سال کی عائشہ جو ان کے دوست ابو بکر صدیر جو اسلام کا پہلا خلیفہ بنایا اور محمد سے دو سال چھوٹا تھا اس کی بیٹی سے نکاح کیا تھا کل کل بنا کریں باون سال کا شخص اور چھے سال کی بچی اور تین سال بعد جب نو سال کی ہوئی کوئی آپ کو پڑھائے گا نا کہ میچور وہ سمیں جب ان کے میریج کنجیومیٹ ہوئے ان کے جنسی تعلقات ان کے شارع سمبند بنے تو اس عرب نے جو کیا وہ سنت ہے بچی سے شادی جائز ہے آپ اس سے کٹنا کر سکتے ہیں کہ یہ عمد کے زندگی میں جو کچھ گزرا ہے وہ حدیث و مرنت ہے اور سنی گروپ تو اس کو بلکل اکشر شا سبتے مانتا ہے وہ اسے وحی مطلوع کہتے ہیں یعنی چلتی پھرتی قرآن محمد کی زندگی میں جو چلتی پھرتی قرآن ہے اس میں سے واقعہ میراج کا ہے کہ محمد ایک اڑن گدھی آدھا عصصہ اس کا گھوڑی اگدھی کا اور آدھا عصصہ عورت کا اس پہ بیٹھ کے میراج پر گئی ساتھ میں آسمان پہ اللہ سے مل لیں اس کی بڑی تفصیل سے بڑھنا نہیں اس میں ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں محمد جب لوٹ رہے تے تو وہاں ایک فرشتہ سے ملے کنی ساتھ کے پاس کمپیوٹر رہے تو کمپیوٹر ہی ٹھیک ہے کلکولیٹر پر زندگی میں کلکولیٹ نہیں ہوگا اس کو کلکولیٹ کر لیں وہاں ایک فرشتہ ملا جس کے سبتر ہزار سر تھے اس کے ہر سر پر سبتر ہزار دہن تھے یہ مو ہر مو کے اندر ستر ہزار ٹنگ تھیں اور ہر ٹنگ سے وہ فرشتہ ستر ہزار لینگوڈجز میں اللہ کی تاریف کر رہا تھا کلکولیٹ کیجئے گا سیونٹی تھاؤزن انٹو سیونٹی تھاؤزن انٹو سیونٹی تھاؤزن انٹو سیونٹی تھاؤزن آپ کلپنا کریں کہ یہ بکٹک کیسا ہوگا جسے ایسے باتیں سوچتی تھی ایسی بیچت چیز سوچتی تھی تو اس ویکتک جو ویکتک جیون ہے وہ بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے مگر اس کا سوچا اس کا کیا اپنی زندگی میں اتار نہ اور جو نہ اتار ان کو تلوار کے دھار ان کو کٹ ڈال نا یہ اسلامی ڈاکٹرن ہے جو کتابوں میں بھری پڑی ہے قرآن میں ہے اور حدیثوں میں تو سیکھ رو بار ہے اس کو سمجھے بغیر ہم اسے رد نہیں کر سکتے اور نہ اسے بدلا جا سکتا ہے 9-11 ہوا اس کے بعد امریکہ نے افغانستان کی ٹھوکائی لگا دی لاکھ لوگ مار دی تورہ بھرا کی بھاڑیاں ختم کر دیں کیا ہوا کیا ٹیررزم ختم ہو گیا جہاد ختم ہو گیا نہیں ہوا کہیں سے آئیسس ہو بھر آیا کہیں سے تالیبان ختم ہوا تو آئیسس نکل آیا بوگو حرام نکل آیا کچھ اور نکل آیا اس کا قرآن یہ کہ یہ ڈاکٹرن کتاب سے ہے تالیبان کا کام حدیث کی وجہ سے ہوا کہ جو نون مسلم ہیں اسے مار رہی ہے یہ اریجنل ٹیکس میں ہے تالیبان وہ کر رہے ہیں جو پہلا جو اس نے خط لکھا ہے اس کا جیسے امریکہ نے مار دیا تالیبان کا لیڈر تھا ام نہیں عمر نے اسامہ اسامہ کا جو لیٹر ہے جو سعودی رب کے شاہ کو اس نے لکھا ہے اس کی شروعات اسی آیت سے ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ معاملہ قرآن کا ہے اللہ کو ماننے والے لوگوں کا فرض اللہ کو نہ ماننے والوں کو مار دینا ہے یعنی سات سو کروڑ لوگ جو دنیا میں ہیں اس میں تقریبا ایک سو ساٹھ ایک سو پیسٹ کروڑ لوگ ہیں یہ سوچ سے چل رہے ہیں کہ باقی سب کا خطل کر دیں اس کو سمجھے بغیر آپ اس سے نہیں بڑھ سکتے ہم اس سے نہیں بڑھ سکتے اب یورپ کی آنکھیں کھلنے لگی فرانس کی کھل گئی ہے اس کی سمجھ میں آگیا کہ کیا ہو رہا بریٹین کی نہیں کھلی ہے بی بی جرمانی کی نہیں کھلی ہے